بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام گوادر پورٹ کے فعال ہونے کے بعد سیپے کی ترقی کے لیے گوادر کے وسائل کو بروئی کار لانے کے لیے اندرون اور برعون ممالک تک زمینی راستے بحال ہونا نہایت ضروری ہو چکے ہیں گوادر بندرگاہ یوں تو انٹرنیشنل تجارت کے لیے فعال ہو چکی ہے لیکن عالمی تجارت کے لیے سمندری بندرگاہوں کو سڑک ریلوے اور ہوای راستوں سے منسلک ہونا ضروری ہے جن کا مقصد سمان کی ہر راستے سے ترسیل کو ممکن بنانا ہوتا ہے بندرگاہ پر سمان پہنچنے کے بعد پورٹ پر موجود مختلف ویر ہاؤسز میں منتقل کیا جاتا ہے جہاں سے سمان کا اگلا سفر شروع ہوتا ہے اس سمان کو آگے ملکی و غیر ملکی شہروں تک پہنچنا ہوتا ہے تجارتی سمان میں کچھ کی خرید و فروخت بندرگاہ سے ہی شروع ہو جاتی ہے جس کے لیے بندرگاہوں پر بزنس سینٹر اور ویر ہاؤسز موجود ہوتے ہیں اب یہاں سے آگے سمان کی منتقلی کے لیے مختلف راستوں کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کیونکہ سمان مگوانے والوں کی مختلف ضروریات ہوتی ہیں جن میں بروقت سمان کی ترسیل، کم لاغت پر سمان کی ترسیل اور مختلف اشیاء کی حفاظت کے ساتھ وقت پر ترسیل کو ممکن بنانا شامل ہے کچھ سمان کو کم درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے اور کچھ سمان ایسا بھی ہوتا ہے جو جلد ایکسپائر ہو جاتا ہے جسے جلد ڈیلیور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایسا سمان مگوانے والا جلد سے جلد اپنے سمان کی ڈیلیوری چاہتا ہے جن میں سبزیاں اور فروڈ وغیرہ شامل ہیں اس لیے بندرگاہ کو سمندری راستے سے رسائی اور سمان اتارنے کے بعد سمان کی آگے ترسیل کے لیے مختلف راستوں کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ جنہیں جلد سمان چاہیے وہ بائی ایر سمان مگوا سکیں جنہیں کم قیمت پر سمان مگوانا یا بجوانا ہے وہ ریلوے کے راستوں سے اور جو اپنی نگرانی میں بحفاظت سمان کی ترسیل چاہتے ہیں وہ بائی روڈ سمان مگوا سکیں جن میں ریفریجریٹڈ گاڑیاں بھی موجود ہوتی ہیں جو بحفاظت سمان کی ترسیل کو ممکن بناتی ہیں اسی طرح اگر کوئی اپنی فیکٹری کے لیے کوئی کیمیکل یا گیس امپورٹ یا ایکسپورٹ کرواتا ہے تو وقت پر نہ پہنچنے کی صورت میں اسے بھی نقصان ہو سکتا ہے اور اگر کوئی اپنا سمان سستے داموں کسی بیرون ملک کو فروخت کرنا یا خریدنا چاہتا ہے تو اسے سستے ذرائقہ استعمال کرنا ہوتا ہے تاکہ دونوں صورتوں میں پروفٹ ہو سکے ناظرین اکرام بلا شوبہ گوادر بندرگاہ پاکستان کی ترقی کے خوابوں کی تبیر ہے محققین کے مطابق یہ بندرگاہ اور سی پیک منصوبہ نہ صرف پاکستان بلکہ خطے کے حالات بدل سکتا ہے اسی لیے اس منصوبے کو گیم چینجر کا نام دیا جاتا ہے گوادر بندرگاہ یوں تو فعال ہو چکی ہے لیکن یہاں سے سمان کی آگے ترسیل صرف سڑک کے راستوں سے ہو رہی ہے گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ تعمیر ہو چکا ہے جو دوہزار تئیس سے اپریشنل ہوگا جبکہ ریلوے لائن کے منصوبے اب تک تعمیر نہیں ہو سکے ہیں جن کے بغیر گوادر کا مکمل اپریشنل ہونا اور مکمل فوائد کے نتائج حاصل ہونا نممکن ہے اس حوالے سے دوہزار انیس میں پاکستان کی وزارت منصوبہ بندی اور ترقی نے اندرون ملک اور بیرون ملک ریلوے رابطوں کی تعمیر اور اپگریڈ کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا اس منصوبے میں سی پیک کے تحت پاکستان سے چین میں کاشگر اور افغانستان میں مزار شریف تک ریلوے لائن کی اپگریڈیشن اور نئی لائنیں بچھانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی جس میں ہویلیاں ڈرائپورٹ کا منصوبہ بھی شامل تھا اس منصوبے کی تعمیر سے کراچی سے لاہور تک کے سفر میں آٹھ گھنٹوں کی کمی ممکن ہو سکے گی لیکن کئی اعلانات کے بعد بھی ابھی تک یہ منصوبہ شروع نہیں ہو سکا جبکہ گوادر سے جیکب آباد ریلوے لائن کی تعمیر کے لیے ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ منصوبے کی تعمیرات کے لیے امان کی ایک کمپنی پیش کش کر چکی ہے گوادر پورٹ کو جیکب آباد اور کوئٹا سے بسیمہ کے راستے گوادر تک چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی لاغت سے ملک کے باقی حصوں سے ملانے کے لیے ریلوے لائن تعمیر کی جائے گی پاکستان بورڈ آف انویسٹمنٹ نے منگل کے روز دعویٰ کیا ہے کہ ایک امانی گروپ جو پاکستان میں ریلوے کے بنیادی ڈانچے کو ترقی دینے میں دلچسپی رکھتا ہے گوادر اور جیکب آباد کے درمیان ایک ازار ستاسی کلومیٹر طویر ریلوے لائن پر کم از کم دو اشاریہ تین بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے تیار ہے بی او آئی کے حکام کے مطابق غیر ملکی گروپ کے ریلوے پروجیکٹ میں سرمایہ کاری کے ارادے کا انکشاف منگل کو بورڈ آف انویسٹمنٹ کے وفاقی وزیر چہدری سالک حسین کے درمیان ملاقات کے دوران کیا گیا ہے منصوبے کی تعمیر کی یقین دہانی کے لیے امانی کمپنی نے پاکستان کو پانچ سو ملین ڈالر فرانسنگ کس دینے پر رضا مندی کا اظہار بھی کیا ہے حکام کے مطابق غیر ملکی کمپنی کے سربراہ نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ دیگر منصوبوں کو شروع کرنے کے لیے بھی فنانسنگ کی پیش کش کر سکتے ہیں امانی گروپ دو طرفہ تعلقات کو بہتر بنانے اور دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنے کے لیے بھی تیار ہیں پاکستانی حکام نے گروپ کی طرف سے دکھائی دینے والی دلچسپی کا خیر مقدم کرتے ہوئے وفد کو یقین دلایا ہے کہ انہیں ہر ممکن سہولت اور مکمل تعاون فراہم کیا جائے گا ناظرین اکرام سی پیک میں مختلف منصوبوں کی تعمیرات کے بعد میگا منصوبے سے بڑی ضروریات سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں جن میں سے ایک پاکستان کی پرانی ریلوے لائن کی اپگریڈیشن اور نئی ریلوے لائنوں کی تعمیرات ہیں سی پیک منصوبوں کی تکمیل کے بعد پیدا ہونے والے بڑے تجارتی نیٹورک کا بوجھ ملک کا موجودہ ریلوے انفرسٹرکچر نہیں اٹھا سکتا جس کے لیے پاکستان ریلوے لائن کو نہ صرف اپگریڈ کرنا بلکہ نئے ٹریک بچھانا نہایت ضروری ہو چکا ہے پاکستان کا موجودہ ریلوے نیٹورک ایم ایل ون پر مشتمل ہے جو کراچی سے شروع ہو کر پشاور تک ختم ہوتا ہے جبکہ ایم ایل ٹو کوٹری سے اٹک تک اور ایم ایل تھری روڑی سے تفتان تک جاتا ہے پاکستان کو سی پیک کے تحت ایشیای تجارت کی ہب بنانے کے لیے ریلوے کے ان تینوں ٹریکس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے ان تینوں ٹریکس پر نئی لائنیں اور اپگریڈ ایشن کے کئی منصوبے بنایا جا چکے ہیں جن میں سی پیک کے تحت ایم ایل ون پشاور سے کراچی تک موجودہ میل نائن ون منصوبے کو پہلے مرحلے میں عملی جامع پہنانے کی منصوبہ بندی کی گئی تھی تاکہ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دیا جا سکے منصوبے کے مطابق پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخواہ کے حویلیاں سے چینی صوبہ شنجیان کے کاشکر تک ایک ہزار انسٹھ کلومیٹر طویل لائن بچھائی جائے گی تاکہ دونوں ممالک کو ریلوے کے ذریعے ملائی جا سکے جاگباباد اور کوئٹہ براستہ بسیمہ سے گوادر تک ایک اور تیرہ سو اٹھائیس کلومیٹر طویل نئی ریلوے لائن بھی چار اشاریہ پانچ بلین ڈالر کی لاغت سے کائم کرنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے تاکہ بندرگاہی شہر کو ملک کے باقی حصوں اور چین سے ملایا جا سکے اسی طرح پاکستان ریلوے نے کوئٹہ سے کوٹلا جام تک ایمل ٹو پر زوب اور ڈی آئی سے پانچ سو ساٹھ کلومیٹر کا نیا ریلوے ٹیک بچانے کا منصوبہ بھی بنایا ہے افغانستان میں پشاور سے تور خام تک نئی ریلوے لائن بھی منصوبے کا حصہ ہے جس سے وستی ایشیای ریاستوں کو گوادر سے ریلوے لائن کے ذریعے ملایا جا سکے گا اس ہفتے پاکستان ریلوے اور امان کی ایک سرمایہ کار کمپنی کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط ہو چکے ہیں جس کے تحت یہ فرم گوادر اور جیکب آباد سندھ کے درمیان ریل ٹیک کی تعمیر کے لیے پانچ سو ملین کی اقتدائی فنانسنگ فراہم کرے گی جبکہ امانی کمپنی نے ریلوے کے دیگر منصوبوں میں بھی دلچسپی ظاہر کی ہے منصوبے کی کلاغت کا تخمینہ ایک اشاریہ دو ٹریلین روپے لگایا گیا ہے چین پاکستان اقتصادی راہداری کا مقصد گوادر کی بندرگاہ کو تیل اور گیس کے لیے ریلوے ہائی ویز اور پائپ لائنوں کے ذریعے چین کے صوبے شنجیانگ سے جوڑنا ہے یہ منصوبہ چین اور وستی ایشیای ریاستوں سے بندرگاہی شہر تک سامان کی تجارتی طور پر قابل عمل نکل و حمل میں مدد کرے گا اور اس کے علاوہ ملک میں تجارتی اور سیاحتی سرگرمیوں کو فروغ دے گا ریلوے کے دیگر منصوبوں پر اب تک کام کیوں شروع نہیں ہو سکا یہ معلومات آپ کو اگلی ویڈیو میں فراہم کی جائیں گی امید ہے آپ کو ویڈیو میں دی گئی معلومات اچھی لگی ہوں گی ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں ہمارے چینل پر پاکستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں معلوماتی ویڈیوز اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں اگر آپ نے پاک ویڈز فور یو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو دبانا نہیں بھولیے تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو ملتی رہے پھر ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ نگے بان